ساتھ بیوہار کرنا سیکھنے کے ساتھ اسے آگے بڑھانے اور ڈھکیلنے والی اتکنٹھا اور ساتھ ہی بیوہار کرنے کے سمبند میں اپنی یوگتہ کو بڑھانے کا پربل اور دردھ سنکل یا جادو بھری وہ سرطھ ہے یا وہ گنھ ہیں وہ ساربھود بات ہے جو سبھی نیموں یا گھروں سے ادھک محتو رکھتی ہے یا آپ کے پاس یا ایک آوستہ گنھ نہیں ہے تو ادھیان سمبندی ہجار نیم بھی کسی کام کے نہیں ہیں یا ہم نہیں کہتے یا کہتے ہیں بشو پرسیدھ موٹیویشنل آتھر سر ڈیل کارنگی ڈیل کارنگی نے اپنی کتاب ہاو ٹو وین فرینڈز اینڈ انفلوینس پیپول ارثات لوگ بیوہار نے یہی باتیں بتائی ہے آج نہیں آج سے چالیس ورشنپور نیویارک ٹائمز بیش سیلنگ میں چھپے اس بک میں ڈیل کارنگی نے کہا ہے کہ یا آپ لوگ بیوہار کے کلہ میں پارنگت ہیں تو کسی بھی چھتر میں آپ کی ویجی نسچت ہے آپ نسچت روپ سے سفل ہو سکتے ہیں یا صرف انہوں نے نہیں کہا ہے ورن بگت چالیس ورشنوں سے بھی ادھک سمائے میں لوگوں نے اسے آجمایا ہے اپنایا ہے اور مانا ہے سچ کہا گیا ہے دوستوں یا آپ کو جیون میں سفل ہونا ہے تو آپ کو لوگ بیوہار کے کلہ میں پارنگت ہونا ہی ہوگا مطر بنانے اور جنتہ کو پرباوت کرنے کی ویدیاں آئیے جانے لیخک ڈیل کارنگی نے اپنے کتاب پیشے بتایا ہے اس کے پہلے ہم تھوڑا سا لیخک کے بارے میں چرچہ کرلیں لیخک ڈیل کارنگی ایک سمیں میں امریکہ کے مشہور موٹیویشنل ٹرینر مانے جاتے تھے ان کے پاس جتنے سکھارتھی جنتہ کے بیج بولنا سکھنے آتے تھے ڈیل کارنگی کہتے ہیں کہ پاگل ہو جانے پر بھی بیجتی بولتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پرستیک منوش جنتہ میں اچھا بول سکتا ہے پرانتو نیم یہ ہے کہ اس میں آتن بشواس اور عیشہ بیچار ہو جو بھیتر ہی بھیتر پک رہا ہو تو چلیے آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں لوگ بیوہار کی باتیں How to win friends and influence people اس کتاب کو کل چھا کھنڈوں میں باٹا گیا ہے جس میں سے پہلے کھنڈ میں لیخک نے لوگوں سے مولک روپ سے کام لینے کا گروہ بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے مولک روپ سے کیسے کام لے سکتے ہیں یدی آپ سہد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو مکھیوں کے چھاتے کو تھوکر مت ماریے اس ایک لائن میں چھکے گہرے اردھ کو سوستار خداہنوں سہیت کتاب کے پہلے کھنڈ میں لکھا گیا ہے پہلے کھنڈ کے چار ادھیایاں میں ڈیل کہتے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے سنسار اس کے ساتھ ہے جو نہیں کر سکتا وہ انرجن مارگ میں بھٹکتا ہے شندے شاف ہے آپ جو چاہیں وہ بن سکتے ہیں اس کھنڈ میں لکھک نے ادھیک لاپ اٹھانے کے نو سنکیت بھی دیئے ہیں جنہیں کتاب پڑھ کر آپ جان سکتے ہیں کھنڈ دو میں لکھک نے لوگوں کا پیارہ بننے کی ریتیاں بنائی لوگوں کا پیارہ بننے کی ریتیاں بتاتے ہوئے لکھک کہتے ہیں کہ آپ یدی لوگوں کے دل میں جگہ چاہتے ہیں آپ اس دنیا میں اپنا اسطحان چاہتے ہیں تو سروادک مہتپون ہے سنسکاروں کا ہونا اس لئے آپ سرپرثم لوگوں میں اور اپنوں میں سنسکار ڈالنے کا کام کریں سنسکار ایک ایسی چیز ہے جسے اپنانے سے آپ کا سروت سواگت ہوگا اور آپ لوگوں کا پیارہ بن سکتے ہیں اس کھنڈ میں انہوں نے چھ مہتپون باتیں بتائی ہیں جس میں سے پرموک ہے دوسرے لوگوں میں سچی دلچسپی لیجئے مشکرائیے یاد رکھئے کہ منش کا نام اس کی بھاشا میں اس کے لیے سب سے مدھر اور سب سے مہتپون سفد ہے اچھا سروتہ بنیے دوسروں کو اپنے وشاہ میں باتیں کرنے کے لیے پروتساہیت کیجئے دوسرے منش کی دلچسپی کی باتیں کیجئے اور دوسرے بھیکتی کو مہتپون انبھو کرائیے اور سچے ہردہ سے کرائیے تیسرے کھنڈ میں لیخک نے لوگوں کو اپنے بیچاروں کے انکول بنانے کی کلا بتائیے کتاب کے اس کھنڈ میں سب سے مہتپون بات بتاتے ہوئے لیخک کہتے ہیں کہ یادی آپ کو لوگوں کو اپنے انکول بنانا ہے تو آپ کو سترطہ اور مطرتہ دونوں کے گر میں پارنگت ہونا ہوگا آپ کو ستر بنانے اور مطر بنانے دونوں کے گر کی جانکاری ہونی چاہیے اسی کھنڈ میں انہوں نے سکرات کا رہشے بتاتے ہوئے ستر بنانے کی اچوک ریتی بھی بنائی ہے اور ساتھ ہی اس سے بچنے کے اپائیوں کو بھی بتایا ہے اس کھنڈ کو سنگچھےپ میں انہوں نے بارہ مہتپون بندوں گانٹا ہے ان میں اس پرموک ہے بیواد سے لاب اٹھانے کی ایک مات ریتی یہ ہے کہ بیواد نہ کیا جائے دوسرے منوش کی شمپتی کا سمان کیجئے کبھی کسی سے مت کہیے کہ وہ گلتی پر ہے یدی آپ گلتی پر ہیں تو اپنی گلتی کو ترند اور جوز کے شاند سویکار کیجئے مطرتہ کو مطرتہ کے ڈھنگ سے آرمب کیجئے ایسا ڈھنگ اپنائی ہے جس سے دوسرے بیوکتی ترند ہاں ہاں کہنے لگیں دوسرے منش کو ادھیک باتیں کرنے کا اوسر دیجئے دوسرے بیوکتی کو انوہو کرنے دیجئے کہ بیچار اسی کہے دوسرے بیوکتی کے درشتی کونٹ سے چیزوں کو دیکھنے کا کپٹ پروقت پرہتن کیجئے دوسرے بیوکتی کے بیچاروں اور علاشاؤں کے ساتھ سہان ہوتی پرگٹ کیجئے بھت رہتیوں کے نام پر پراتنہ کیجئے اپنے بیچاروں کو ناٹک کا روپ دیجئے ید کے لیے للکاریے ارثات لوگوں میں جوز پھرئے کل بارہ ریٹیوں کے ساتھ اس کھنڈ کو لوگ بیہار کی باتیں بتاتے ہوئے لیخک ابلے کھنڈ میں پرویش کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے مہتبون بات بتائی ہے کہ روٹھوں کو کشے منائے جائے ریجے ہوئے یا روٹھے لوگوں کو منا کر اپنا بنانے کی کلہ انہوں نے اس میں بتایا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یدی آوشک ہو تو آلوٹنیا کریں پر ایسی آلوٹنیا کریں جس سے دوسرے گھرنا نہ کریں پانچوے کھنڈ میں لے کھنڈ میں لے کھنڈ نے انبھوگوں کی جتھیوں کو سنجوتے ہوئے چھٹے کھنڈ میں پرویش کیا ہے اور اس کھنڈ میں انہوں نے پریم کرو اور جینے دو کا سندیج دیا ہے اس کھنڈ میں انہوں نے گریہست جیون کو بچانے اور بنائے رکھنے کی کلہ بھی بتائی ہے گریہست جیون کو سکھی بنانے کے ساتھ مہتبون ستر بتائیں ہیں اس میں انہوں نے سوابھاویک روپ سے پریم کرو اور جینے دو کا رہش بتائی ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ پتیوں کو تنگ نہ کریں اپنے جیون سنگی کے سانت چھوڑ دینے کا یت نہ کیجئے پالوجنا مت کریں نشکپٹ بھاؤ سے پرشنسہ کیجئے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھئے اور شوشیل بنیئے تو یہ رہی ہے لوگ بیوہار کے مہتکون باتیں جو آپ گھر میں سماج میں آپ کو استحفت کر سکتا ہے آپ بھی سفل ہو سکتے ہیں اپنے جیون میں ان باتوں کو اپنا کر تو بینہ دیر کے آج یہ آپ خرید لیں How to win friends and influence people ساتھ ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دینندنی پڑھو پڑھاؤں میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے بے لائک آن پر کلک کریں